جنرل ایکشن 2018 حلقہ این اے دو سو چالیس قرنگی کراچی کا مکمل سرکاریزلٹ تمام امیدواروں کے ووٹوں کی تفصیل کے ساتھ یہاں سے کامیاب قرار پائے ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے اقبال علی محمد انہوں نے حاصل کیا ہے اکسٹھ ہزار ایک سو پینسٹھ ووٹ جبکہ دوسرے نمبر پہ آئے ہیں تحریک لبیگ پاکستان کے محمد عاصف انہوں نے حاصل کیا ہے تیس ہزار پانچ سو پینسٹھ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے فرخ منظور نے حاصل کیا ہے انتیس ہزار نو سو چالیس ووٹ متحدہ مجلس عمل کے عبدالجمیل خان نے حاصل کیا ہے انیس ہزار تین سو تیس ووٹ مہاجر قومی مومنٹ کے آفاق احمد خان نے حاصل کیا ہے چودہ ہزار تین سو چھتر ووٹ پاکستان پیوز پالٹی کے شیخ محمد فیروز نے حاصل کیا ہے سات ہزار پانچ سو چھاسی ووٹ پاک سرزمین پارٹی کے سید عاصف حسین نے حاصل کیا ہے چھے ہزار چھے سو اکسٹھ ووٹ پاکستان مسلم علائنس کے عبدالغفار نے حاصل کیا ہے ایک ہزار چھے سو اکتالیس ووٹ پاکستان سنی تحریک کے نوری میاں نے حاصل کیا ہے نو سو نواسی ووٹ پاکستان مسلیق شیر بنگال کے محمد عثمان نے حاصل کیا ہے آٹھ سو اکتالیس ووٹ آزاد امیدوار محمد اقبال قریشی نے حاصل کیا ہے پانچ سو پندرہ ووٹ آزاد امیدوار محمد غزنفر نے حاصل کیا ہے چار سو بتیس ووٹ آزاد امیدوار شاہ جہاں نے حاصل کیا ہے تین سو چھالیس ووٹ آزاد امیدوار محمد زاہد نے حاصل کیا ہے دو سو چیانوے ووٹ آزاد امیدوار محمود قریشی نے حاصل کیا ہے ایک سو پینسٹھ ووٹ اور آزاد امیدوار محمد ارفان وحید نے حاصل کی ہیں ایک سو پچاس ور اس طرح جنرل ایکشن دوہزار اٹھارہ میں این نے دو سو چالیس قرنگی کراکی کے سیٹ سے متحدہ قومی مومنٹ کے اقبال علی محمد کامیاب قرار پائے ہیں